شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تین کے داغ تین کی جیزوں کو اگر دھو کر رکھ دیا جائے تو ان پر زنگ لگ جاتا ہے زنگ کو صاف کرنے کے لیے تھوڑے سے واشنگ پاودر میں پیسہ ہوا نمک ملا کر خوب رگڑ کر دھویں داغ صاف ہو جائیں گے جو تین کے ہوتے ہیں ان کو دھو کر اگر تھوڑی دیر گرم اون میں رکھ دیا جائے تو زنگ نہیں لگے گا اگر بھنڈیاں کاڑتے وقت ہاتھوں پر لیس آ جائے تو ٹوس پیسٹ سے ہاتھ دھونے سے تمام لیس جلدی نکل جاتی ہے بینگن یا آلو کاڑتے وقت ہاتھوں پر جاملی رنگ آ جائے تو نمک مل کر ہاتھ دھونے سے ختم ہو جاتا ہے آم کے پتوں کی چائیں آم کے پتے سائے میں خوش کر کے اسے چائے کی پتی کی طرح چائے بناتے وقت استعمال کریں یہ چائے دماغی کمزوری کالی کھانسی نزلہ ہچکی وغیرہ میں بہت ہی مفید ہوتی ہے اگر بچے ہنٹھوں کی سائیڈ والی جگہ پاک جائیں تو آپ کھانا پکانے والی لکڑی کی ڈوئی بچہ اس کو الٹا نیم گرم کر کے پکی ہوئی جگہ پر لگائیں یعنی چند بار ایسا کریں انشاءاللہ پکی ہوئی جو اچھیں ٹھیک ہو جائیں گی طبیعت کا باری پان دور کرنے کے لیے زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں باری پان ہو تو پھدینے کے پتے پانی میں پکائیں اور اس کو چھان کر پی لیں طبیعت کا باری پان دور ہو جائے گا اگر ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت میں باری پان پیدا ہو تو ملک شیک میں اس پغول کے چند دانے ملا کر دے تضاب سے جلنے والے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ایک پاؤں سرسوں کا تیل اور آدھا پاؤں گھڑ لے کر کوٹ لیں پتیلی میں گھڑ شامل کر کے پکائیں جب گھڑ جل کر لال بن جائے تو اتار لیں اور گھڑ نکال لیں کر پھینک دیں تیل زخم پر لگائیں اور سو جائیں صبحاں دھولیں ایک مہینے میں داغ بلکل ختم ہو جائیں گے فریج کو اگر لمبے عرصے کے لیے بند کرنا ہے تو ایک پیالے میں گرم پانی لیں اور اس میں سرکا اور واشنگ پاورڈر ڈال کر صاف گھر میں اس کے بعد فریج کو خوش کر کے ایسے ہی رکھ دیں جب بھی فریج کھولیں گے کوئی بدبو نہیں ہوگی بلے انڈے کی زردی ایک چمچ شہد ایک چٹکی پھٹکڑی اچھی طرح مکس کر لیں پھٹے کے اوپر لیپ کر لیں اور اوپر پٹی باندھیں صرف تین پٹیوں سے درد سوزش اور اندرونی زخم ملکل ٹھیک ہو جائے گا روزانہ رات سوتے وقت حریر کا مربع دو عدد نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں جوڑوں کے دد سے نجات مل جائے گی جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگ لو پھر کھاؤ اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی ڈال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے حازمے کو بہتر بناتی ہے مونگ ڈال ایک توازن ہزا ہے اس کے لیے بہترین اور مناسب ہزا ہے دل کے وال نشاستے ریشے اور فولا کیسڈ حصول کا بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہراروں کے باوجود غزائت سے بھرپور خوراک حاصل ہوتی ہے بھنیا کو ساری رات پانی کے ایک کپ میں بھیگو کر پڑا رہنے دے صبح ناشتہ کرنے کی ایک گھنٹہ بعد بھنیاں کپ سے نکال دے اور پانی پی لے بس اتنا سا کام اور اس کے ایک گھنٹے بعد اپنی شگر ٹھیک کرے جن کی تین سو سے اوپر شگر رہتی ہے اس پانی کو تین دن پیئے تو بتاتے ہیں کہ شگر ایک سو پچاس سے بھی کم ہو جاتی ہے اللہ نے بھنڈی کے پانی میں انسولین کے موجزاتی خواست رکھے ہیں اگر آپ کو گھر میں بدبو ہو یا اگر آپ کو گھر میں بدبو محسوس ہو یا پھر اپنے گھر میں خوشبو لانا چاہتے ہیں تو پھر مالٹے کے چھلکے اُبال کر ان میں دارچینی یا لونگ شامل کر کے اس کی باپ گھر میں دے بہت ہی اچھی خوشبو سے آپ کا گھر مذر ہو جائے گا شام پانچ کے بعد بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرے کاجو کا وقاعدہ استعمال زیابتوں کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے یا زیابتیں کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے حلدی کھوپرے کا تیل اور بیکنگ سوڈا اور اسے اپنے دانتوں پر ملے شروع میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کے دانت انتہائی پیلے ہو رہے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دانتوں کی پلاہٹ کو ختم کر رہے ہیں اس پیسٹ کو چند منٹوں تک دانتوں پر لگا رہنے دے اور پھر پانی سے کھلی کر لیں چند منٹوں بعد آنے والے نتائی سے آپ خود حیران رہ جائیں گے لہسن کے چھلکوں کو پیس لیں اور ایک چمچ پیسے ہوئے لہسن کے چھلکوں کو ایک گلاس ابلتے ہوئے پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد اس کو چھان کر تھنڈا کر کے پی لیں ایسا ایک مہینے تک دن میں ایک بار لگا تار کریں اور اس سے چہرے کو نہ صرف تازگی ملتی ہے بلکہ جسم سے فاضل مادوں کا اخراج بھی ہو جاتا ہے رات کو سونے کے دوران ناک بند ہونا اکثر نزلہ زکام کے باعث اکثر نزلہ زکام کے باعث دوران نیند ناک بند ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے اور نیند ٹوٹ جاتی ہے اس کا آسان اور موسر علاج یہ ہے کہ اس سے نیم کے پتے ایک پیالی پانی میں اچھی طرح لیں اور تھوڑے جوش دے کر اس میں ایک چمچ نمک شامل کر کے نیم گرم پانی سے ناک اچھی طرح دھویں انشاءاللہ ناک ماند نہیں ہوگی اور بقائدگی سے روز کرنے سے ناک کا بڑھتا ہوا گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے علماری میں بھوسے میں علیدہ علیدہ سیب رکھنے سے تازہ رہتے ہیں جبکہ بغیر کٹے سیبوں کی دلکشی برقرار رکھنے کے لیے ان پر عرق لیمو چھڑک دیا جائے تو سیبوں پر داغ اور جھریاں نہیں پڑتی جبکہ کٹے ہوئے سیبوں کو نمکین پانی میں کٹ کر رکھنے سے سیب لال نہیں پڑتے پانی کی کیتلی میں جمع ہوئے نمکیات کیتلی کچن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا برتن ہے چاہے پانی ہو اور کسی مقصد کے لیے پانی گرم کرنا ہو تو اسے ہی چلہے پر رکھا جاتا ہے اگر کیتلی میں نمکیات جمع ہو کر اسے اصل وزن سے زیادہ وزنی بنا دیتے ہیں چونکہ کیتلی کے اندر ہاتھ ڈال کر مانجنا بھی مشکل ہوتا ہے ہائی سیٹی والی کیتلی میں تو ناممکین ہوتا ہے اس لیے پیندے میں جمع شدہ سالٹ کو صاف کرنے کا ٹوٹکہ یہ ہے کہ کیتلی میں ایک پیالہ سرکہ ڈال کر ساتھ میں آدھی پیالی پانی ڈالے اور اسے گرم کریں پھر جب گرم ہو جائے تو اتار کر گھنٹا پڑا رہنے دے پھر کیتلی کو صاف کر لے تمام سالٹ کھڑے کھڑے ہو کر اتر جائے گا